سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن سبسکر رکھا حضور نے پہلی ہی جنگ میں تین گھر والوں کو اتار کر کے بتایا یاد رکھنا لوگو دین کے تحفظ کی پہلی جنگ میں بھی پہلے گھر والوں کو اتار رہا ہوں اور جو آخری جنگ ہوگی اس میں بھی میرے گھر کا فرم محمد پاہدی ہی قیادت کرتا رہا ابتداء بھی اہلِ بیت سے کی ہے اختلاف بھی اہلِ بیت سبحان اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عرور نے چانے کیونکہ دنیا کے لیڈروں کا طریقہ ہوتا ہے چانے والوں کو دعو پہ لگاتے خود کے بچوں کو بچاتے لیکن میرے آقا وہ قائد ہے کہ حضور نے پہلے اپنے گھر والوں کو دعو پہ لگایا اول بھی اور آخر بھی اور بتا دیا کہ گھر والوں سے کیسے قربانی لی جاتی ہے اور پھر آپ کو پتا ہے ستر مارے گئے بدر کے اندر ستر اکیلِ مولا علی نے پیتیس کو جہنم میں پہنچا علی اتنے بہادر تھے اکیلِ جوہ وہ پیتیس کو جہنم میں اور حضرتِ حمزہ بھی کئیوں کو قتل کر کے آئے لیکن حضرت ابو عبیدہ کی شہادت ہو گئی یہ پہلے شہید ہیں بدر کی جنگ کے اور ان کو جب اٹھا کر کے مولاِ کائنات اور حمزہ امیرِ حمزہ لائے تو حضور کے قدموں میں اپنے آپ کو دیکھا تو دیکھ کر مسکرا دیئے اور مسکرا کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ شہادت کی موت بڑی قیمتی ہے تو کیا میں شہید نہیں ہوں حضور نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ تُو شہید ہے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں ابو عبیدہ تُو شہید ہے پھر اس کے بعد بدر کی جنگ میں وہ ہار کر کے گئے تو ان لوگوں نے اگلے سال پھر اہد کی جنگ کا پلان کیا اور میدان اہد میں آ کر کے ان لوگوں نے جہاں لڑائی کی ٹھانی اور پھر اہد کی جنگ میں بدر کی جنگ اچانک ہوئی تھی تو اہد کی جنگ کے اندر وہ نوجوان صحابہ حضور علیہ السلام اور جہاں اکابر صحابہ کی مرضی یہ تھی کہ ہم اپنے گھر کے اندر رہ کر مدینہ شریف میں رہ کر مقابلہ کریں گے لیکن نوجوان صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں موقع نہیں ملا بدر میں تو ہمیں ساتھ لے چلیں ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے حضور علیہ السلام نے جوانوں کی جو ہے وہ بات مانی اور پھر حضور اہد کے میدان میں آئے اب اہد کے میدان میں ان کی تعداد تین ہزار تھی مکہ والوں کی تعداد کتنی تھی تین ہزار اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد نو سو تھی ہزار یا نو سو کی تعداد بتائی جاتی ہے بعض لوگ سات سو بھی لکھتے ہیں آٹھ سو بھی لکھتے ہیں لیکن بارحال نو سو کی تعداد اگر آپ لینے تین ہزار کے مقابلے میں اور حضور علیہ السلام اللہ اکبر آقا علیہ السلام میدان میں آئے ابتدام مسلمانوں نے ان نو سو انہیں تین ہزار کے قدم اکھاڑ کر اکھاڑ دیئے اور وہ میدان چھوڑ کر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے بھاگے جب میدان چھوڑ کر کے بھاگے تو پچانس تین انداز صحابہ کو حضور علیہ السلام نے پہاڑ کے درے پر کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھنا کہ ہم مغلوب ہو گئے یعنی کٹ رہے ہیں صحابہ تو بھی تم نیچے متانا اور تم دیکھنا کہ ہم لوگ فتحیاب ہو گئے تو تم بھی نیچے اس وقت بھی متانا نہ مغلوب ہوئے تب آنا نہ غالب ہوئے تب آنا تم کو جب تک نہ کہا جائے تب تک نہیں آنا اور اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے ان پچانس تین اندازوں وہ کھڑا کیا لیکن جیسے ہی وہ لوگ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر گنی مت چھوڑ کر بیویاں چھوڑ کر تو صحابہ کرام جو پچاس کھڑے تھے ان لوگوں نے کہا جو بات کہی تھی وہ جنگ کے لیے کہی تھی جنگ ختم ہو چکی ہے اب یہاں کھڑے ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں ان کے اوپر جو امیر مقرر تھے انہوں نے بہت روکا نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ جب تک آقا کا حکم نہ آئے تب تک نہ جاؤ لیکن نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ یہ حکم و جنگ کے اندر کے لیے تھا جنگ ختم ہو چکی ہے یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور پھر وہ لوگ نیچے اترے اکثر نیچے اترے چند رہ گئے خالید ابنے ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لوگ بھاگ رہے تھے جان بچا کے جب وہ پہاڑ کے درے کو خالی دیکھا تو پلٹ کر کے حملہ کیا اب مسلمان تو اس پوزیشن میں نہیں تھے لڑنے کی کیونکہ اب وہ تو جنگ ختم ہو چکی ہے یہ تصور کر رہے تھے جب واپس سے مکہ والوں نے پلٹ کر حملہ کیا مسلمان سنبھل نہ سکے اور ایسا زور کا حملہ کیا کہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے وہ طوفان مچھایا کہ اللہ اکبر حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی مصب ابن عمیر کی شہادت ہوئی عبداللہ ابن جہنش کی شہادت ہوئی حضرت شماس کی شہادت ہوئی ستر صحابے کرام میرے آقا علیہ السلام کے اس جنگ میں شہید ہوئے اور حضور کے صحابے شہید ہوئے حضور پر تین پتھر ایسے بڑے بڑے چلائے گئے کہ سر مبارک زخمی عبا دندان کے کنارے شہید ہو گئے حضور علیہ السلام کو سواری سے نیچے گڑے میں ڈالا گیا گٹنے آپ علیہ السلام و تسلیم کے زخمی ہو گئے آقا علیہ السلام پر یوں پتھر پڑا کہ جو آپ نے خود پہنی تھی خود کہتے ہیں لوہے کی توپی کو جو جنگ کے موقع پر پہنتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود پہنی تھی وہ خود کی کڑیاں حضور کے گالوں میں گھس گئی یہ ہوا تفصیل اس کی بھی جنگ اہود کی بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں وقت مکمل ہوتا ہے اسی پر بار پوری کرتا ہوں اور اس جنگ کے اندر سترہ صحابے سے پہلی رات کا دولہ حضرت غسل الملائکہ سیدنا امیر حمزہ بھی شہید ہوئے اس طرح سے میرے آقا علی صلات و تسلیم کے اصحاب ایک بات پر بات مکمل کرتا ہوں جس وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عن جو ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں جن لوگوں کو قتل کیا تھا ان کے گھر کی عورتیں پہلے ہی حمزہ پر غصے میں تھی جب اہود کے میدان میں آ رہے تھے تو ایک حبشی غلام کو ان عورتوں نے ورغل آیا اور کہاں تو حبشی غلام ہے اور ہم تجھے آزاد کرا دیں گے جتنے زیورات پہنے ہیں وہ سب تجھے دے دیں گے تیری شادی کرا دیں گے تجھے کام ایک کرنا ہے یا تو تجھے حمزہ کو قتل کرنا یا تو علی کو قتل کرنا یا تو تُو نے محمد کو قتل کرنا ہے اس غلام نے کہا محمد کو تو ماز اللہ میں استغفر اللہ علیہ عزو بللہ اس طرح کی بات کہی اس نے کہا کہ میں تو ان کو قتل نہیں کر سکتا آقا علیہ السلام کے قتل کی بات ہے تو اس کو پہ ماز اللہ ہی کہنا چاہیے اللہ کی پناہ ان عورتوں نے بھارا کہ وہ محمد عربی کو ماز اللہ قتل کرے تو اس نے کہا میں تو ان کو قتل نہیں کر پاؤں گا علی بہت چہوہ یعنی کہ زور والا انسان ہے اس پر اگر قبضہ ہوا تو کر لوں گا لیکن اس کو بھی نہیں کر سکتا البتہ حمزہ کو میں قتل کر سکتا ہوں اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ وہ حضور کی طرف آیا تو دیکھا کہ حضور کی حیبت ایسی تھی کہ نہ کر سکا حضرت علی مرتضی کو دیکھا تو علی مرتضی کا حال یہ تھا کہ وہ آگے پیچھے تلوار چلانا جانتے تھے علی مرتضی کی تلوار دو دھاری تھی اس کو ذلفقار کہا جاتا ہے اور علی مرتضی تو یوں تھے لیکن اس کے بعد اس نے دیکھا کہ امیر حمزہ ایک دم مستی کے اندر اپنی مست طبیعت کے اندر تلوار چلا رہے اور جہنم کے اندر پہنچا رہے یہ پیچھے سے گیا اور پیچھے سے جا کر آپ کے پیروں پہ حملہ کیا پیروں پہ حملہ کیا حملہ کرنے کے بعد حضرت امیر حمزہ پیروں کو کٹنے کے بعد یعنی پیروں پہ حملے کے بعد سنبھل نہ سکے تو مزید جو ہے وہ آپ کے پیٹ کی طرف اس نے کھنجر ڈالا جب کھنجر گیا تو پیٹ کی آتے بہار آئی آنے کے بعد اس عورت کو جس خاتون نے کہا تھا آزاد کرا دوں گی شادی کرا دوں گی زیور اتار کے دے دوں گی اطلاع دی میں نے حمزہ کو قتل کر دیا ہے اور اس کے بعد جب وہ خاتون آئی تو اس حبشی نے جو ہے وہ سینہ چیرہ سینہ چیر کر کلیجہ نکالا کلیجہ نکال کر اس عورت کو دیا اس خاتون نے وہ کلیجہ لیا اور کچھا چبا چبا کر کے تھوکا اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں کھنجر لیا کان کال کان کٹے امیر حمزہ کے ناک کٹی امیر حمزہ کے ہوت کٹے اور اس کو جو ہے وہ ایک دورے میں پیرو کر کے ہار کی طرح سے پہنا اس نے اپنے منت کو پورا کیا اللہ اکبر یہ حالت تھی اور یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضور جنگ میں شہید ہو گئے گھر کی خواتین کو پتا چلا تو خواتین آہو بکا میں مصروف ہو گئی اور اس کے بعد وہ گھر سے نکل کر کے جب اہد کی طرف آئی اللہ اکبر تو آقا علی صلات و تسلیم کو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور حیات ہے ایک جھوٹی خبر ہے تو اس کے بعد کہا گیا کہ حمزہ کہاں ہے تو پتا چلا کہ امیر حمزہ شہید ہو گئے آقا علی صلات و تسلیم جب حضرت امیر حمزہ کو دیکھتے ہیں حضور رو پڑے آسوں سے داڑی تر ہو گئے حمزہ تمہارا یہ حال کیا گیا ناک کٹی گئی ہوت کٹے گئے کان کٹے گئے انگلیاں کٹی گئی میری قوم کے جوانوں جب کبھی زنا کے مناظر شراب کے گناہ دانیاں مدانے کا شوق اور حرام کام کر کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے کے شیطانی وسوسہ جب تمہارے دل و دماغ میں آئے تو اس وقت تو تھوڑا اتنا سوچ لینا کہ باپ نے چند پیسے کما کر کے دیئے ہے تو باپ کی محنت کا کتنا احساس ہے دین کو بچانے کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ کے اصحاب حضور کے گھر والوں کے ہوت ناک کان تک کٹے گئے کلیجہ تک چوایا گیا اللہ کے رسول دیکھے تو رو پڑے اور آقا نے فرمایا حمزہ کی بہن صفیہ وہ میدان میں موجود ہے زبیر تمہاری امی جو حمزہ کی بہن ہے اس کو منع کرنا کہ بھائی کے جنازے پر نہ آئے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بھائی بہن میں محبت زیادہ تھی اگر وہ بھائی کے جنازے پر آئے گی لیکن نبی کے گھر والوں کی قربانیاں کیا ہے جب حضرت زبیر نے کہا امی جان رسول اللہ نے منع کیا مامو کے جنازے پر تم نہ جانا تو صفیہ نے کہا جاؤ اجازت لے کر آؤ کیونکہ میں جانتی ہوں اگر وہ عبد المطلیب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلیب کی بیٹی ہوں اگر وہ عشق مصطفیٰ میں اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے تو عشق مصطفیٰ میں میں بھی صبر کر سکتی ہوں لیکن مجھے دیکھنے تو دو اپنے بھائی کو اور جب بھائی کے لاشے پر آئی تو بہن تو پھر بہن ہوتی ہے برداشت نہ کر سکی آنکھ میں آسو آگئے چیک کر کہنے لگی حمزہ اللہ تجھ پر رحم کرے اور تیری شہادت کے بدلے اللہ میری مغفرت کرے اللہ اکبر سیدہ فاطمت الزہرہ بھی رو رو پڑی اور سیدہ صفیہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو مبارک بات نہ دوں کیونکہ جبریل آئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ حمزہ نے وہ قربانی دی ہے وہ قربانی دی ہے وہ قربانی دی ہے آقا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے حمزہ تو اساد اللہ بھی ہے اور اساد رسول اللہ بھی ہے یعنی وہ اللہ کا بھی شیر ہے اور رسول اللہ کا بھی شیر ہے لیکن اب بات اینڈ کرتے میں بات کہوں وہاں پر ایک واقعہ یہ بھی ہوا اپنے بھائی کا جنازہ دیکھ کر حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کی پھپی تھی انہوں نے کہا زبیر جاؤ میرے بھائی حمزہ کے کفن دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا موجود نہیں ہے یہاں پہنچنے کے بعد دل لرز لرز جاتا ہے دل کام کام جاتا ہے مسلم امہ کب ان محنتوں کا احساس کرے گی مسلمان ان محنتوں کا احساس کف کریں گے لوگ اگر کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں کیوں گئے سب روک رہے تھے کیوں گئے اس لیے گئے کہ حسین پاک کے سامنے یہ قربانیاں موجود تھی ان قربانیوں کا احساس امام حسین کو کربلا تک لے گیا ان بڑی بڑی قربانیوں کا احساس امام علی مقام کو لے گیا میں گھر بیٹھا رہوں گا یزید ہاتھ پیر تو چوم لے گا نہ لے ان سر پہ تو میری رکھ لے گا لیکن میرے اکابرین کی قربانیاں ضائع ہو جائے گی یہ جذبات تھے امام علی مقام کے لوگ ادوری بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیوں گئے سب روک رہے تھے سب روک رہے تھے لیکن احساس امام حسین کو یہ تڑپا رہا تھا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں حضرت صفیہ نے کہا اے زبیر جاؤ اور جا کر کے تم گھر سے میرے دو سوتی ڈپٹے میرے پاس ہے وہ لے کر کے آؤ کیونکہ میرے بھائی کو کفن دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس کفن کا کپڑا بھی موجود نہیں دین کی اشانت اور گلبہ دین کے لیے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ شہیدوں کے لیے کفن کا کپڑا بھی مسلمانوں کے پاس نہیں تھا اور جب وہ دو ڈپٹے آئے تو سیدہ صفیہ نے اپنے آقا کے پاس پیش کیا یا رسول اللہ یہ دو ڈپٹے ہیں میرے بھائی کے لیے میں جانتیوں کہ مسلمانوں کے پاس کپڑا نہیں کفن دینے کے لیے ان دو کپڑوں میں میرے بھائی کو کفن دے دینا میرے آقا نے دونوں ڈپٹے دیکھے اور ڈپٹے دیکھ کر کے فرمایا صفیہ میری پھپی حمزہ کی بہن موجود ہے حمزہ کے کفن کا انتظام ہو گیا لیکن یہاں ایک ایساوی بندہ ان ستر شہیدوں میں موجود ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا نام مصعب ابن عمیر ہے اور یہ بڑی مالدار باں کا بیٹا تھا بڑے کمتی کپڑے پہنتا تھا کمتی اتر لگاتا تھا لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کی ماں نے کہا تھا یا تو مجھے چن یا تو محمد کو چن تو اس نے کہا تھا میں محمد الرسول اللہ کے لئے تیری جیسی ہزاروں مائے قربان کر دوں گا لیکن ڈامنے محمد الرسول اللہ نہیں چھوڑوں گا تو کہا میرے کپڑے بھی دے دے میری خوشبو بھی دے دے میرے گھر سے نکل جا تو اس وقت تو مصعب ابن عمیر نے ٹارٹ پہن لیا تھا نبی کے عشق میں یہ نبی کے اصحاب مسلمہ دین اتنی آسانی سے نہیں پھیلا دین کتنی محنتوں سے قیمتی کپڑے پہننے والوں کو ٹارٹ تک پہننا پڑا حضرت مصعب ابن عمیر نے ٹارٹ پہنا تھا اور جو طلبہ ہیں ان کو پتا ہونا چاہئے یہی مصعب ابن عمیر ہے جن کو رسول اللہ نے مدینہ منورہ کا پہلا مبلک بنا کر بھیجا تھا ان کی محنتوں سے مدینہ منورہ کے حالات ہموار اور سازگار ہوئے تھے یہی مصعب ابن عمیر تو آقا نے فرمایا جس نے میری محبت میں ٹارٹ پہن لیا ہو آج اس کے لئے کفن کا انتظام نہیں تو پھپی جان کہ آپ یہ کر سکتی ہے کہ ایک ڈپٹے کو جو ہے وہ حمزہ کیلئے رکھیں اور ایک ڈپٹے کو جو ہے وہ مصعب ابن عمیر کیلئے رکھیں تو سیدہ صفیہ نے کہا آقا آپ مالک کو مختار ہیں آپ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں میرے آقا نے فرمایا لے جاؤ ان دونوں ڈپٹوں کو اور ایک حمزہ پہ ڈال دو اور ایک مصعب ابن عمیر پہ ڈال دو لیکن تاریخ کی عوراگ گواہ ہے واپس آ کر کے کہنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ ہم ان کے چیرے چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں پیر چھپاتے ہیں تو چیرے کھل جاتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جاؤ ان کے چیرے چھپا دو ان کے چیرے چھپا دو اور جو پیر کھلے ہیں تو اس پر گھاس ڈال کر کے ان کی تدفین کا انتظام کرو یعنی مسلمانوں اس دین کی خاطر جو شہید ہوئے تھے ان کو مکمل کفن بھی نہ مل سکا آج ہم ایک ایک دن میں دو دو تین تین دریس بدل کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ہم اللہ کی عدالت میں کیسے کھڑے رہیں گے